اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بکار گرکٹ شو تو فائنی جناب پی ایس ایل کا اختتام ہو چکا ہے بڑے ہی اچھے طریقے سے لیکن اب تیاریے شروع ہو چکے ہیں پاکستان اور ریزرینڈ کی پانچ ٹی ٹوینٹی میچز کی سریز کی ریزرینڈ کی ٹیم پاکستان کا دورہ کرنے جاری ہے اپریل کے اندر تو جو سیلیکشن کو میٹھی ہے اس کی بیٹر جناب جم گئی ہے اور جو سٹار پر فارمرز ہیں ان کو سیلیکٹ کیا جارہا ہے تو پی ایس ایل کے اندر ایسے کون سی سٹار پر فارمرز ہیں جن کو بھئی سیلیکٹ کیا جارہا ہے گنس نیزولینڈ یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں تو فائنلی بھائی بڑے اچھے طریقے سے پی ایس ایل کا اختتام ہوا ہے توقعوں سے بھی زیادہ یعنی کہ تگڑا میچ ہوا ہے فائنل اسلامباد اور ملتان کے درمیان تو جنیٹڈ چیمپئن بن گئی ہے لیکن جناب اب باری ہے پاکستان اور نیزولینڈ کی پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سریز کی اٹھارہ اپریل سے سریز کا غازونے وال نیزولینڈ کی ٹیم یہاں پہ آئے گی پاکستان کھیلے گی چودہ اپریل کو ٹیم پہنچ جائے گی تو برل جناب اگر جہاں پر بات کریں ان سٹار پر فارمرز کی جن کی طرف نگاہیں دوڑار یہ سیلیکشن کمیٹی تو بہت ہی انٹرسٹنگ نام ہے مہران ممتاز کا ڈومینیٹ کی ہے حالانکہ ابراہ رحمد کی ریپلیسمنٹ کے دور پر وہ نیزولینڈ کی جو سریز تھی پاکستان دورہ کے تھے نیزولینڈ کا فوران اسٹریلیا کے بعد ہی وہ سریز سٹارٹ ہو گئی تھی پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی جس میں پاکستان کو چار ایک سیبرت ناک شکستیں وہاں پر ملی ہیں یعنی کہ پاکستان وہاں پر صرف اے کی میجزنے میں کام جاب ہوا تھا پی ایسل سے پہلے جس ریز ہوئی ہے تو ابراہ رحمد کی ریپلیسمنٹ مہران ممتاز سے لیکن ان کو کھلایا نہیں گیا تھا اب ایک بار پھر مہران ممتاز نے جو پی ایسل کے اندر کار کردگی دکھائی ہے بابا رحمد نے جس طرح کیسے پر موڈ کیا ہے اور اس بند نے پروف کر کے دکھا ہے پاور پلی کے اندر جو بولنگ کی ہے تو مہران ممتاز ڈیزارف کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے سکارڈ میں نہ صرف ہے بلکہ پاکستان کے لیے وہ کھیلے بھی اماد اور وہ نواز سے بہترین اپشن پاکستان کے لیے ان فیوچر ثابت ہو سکتا ہے نمبر ٹو سائم مجھو بہت ہی امپروف بلے باز یعنی کہ سامنا ہے اس کے علاوہ جو سپیشلز نے گیند ماضی کیا مکمل آر رنڈر بان گیا سائم مجھو تو وہ تو پہلی چوائز رہیں گے نسیم شاہ شاہد آپ دونوں کی باب سیونے والی ہے پاکستان کے ڈیڈوئے ڈسکارڈ میں کیا ہیدر علی کھیلیں گے اگر ہیدر علی فینل میں کچھ تیس پینتیس چاریس رنز بھی کر دیتے تو ہیدر علی کی کنفرمنٹری ہو جانے تھی کیونکہ ہیدر علی جس نمبر بیٹنگ کر رہے تھے وہ بڑا ایک کریوشل نمبر تھا افتخار جیسا بلے باز وہاں پہ سکسیسفل ہوا ہے پاکستان کے لیے میں کہہ سکتا ہوں آسف علی کو بھی ٹرائی کیا گیا خوش دیل کو ٹرائی کیا گیا اس سے پہلے عمر اکمل نے اس نمبر کی اوپر پاکستان کے لیے بہت زیادہ خدمات دی ہیں اور اب افتخار کا جو بلے ہے وہ اس نمبر کی اوپر چل رہا ہے کم از کم پیسل میں تو چل رہا ہے اور افتخار ریزلنٹ والی سریز میں کیا کرتا ہے اس سے پہلے بھی حالانکہ پاکستان کے لیے بھی وہ اس طرح کی ٹچز یعنی کہ دیکھا چکے ہیں لیٹس بھی دیکھتے ہیں اس سریز میں بگیا کرتے ہیں لیکن افتخار پاکستان کا پرمنٹ ممبر بنا ہوئے اور وہ ہی کھیلے گا پاکستان کے لیے اس کے علاوہ حیدرلی اگر کچھ کر دیتے ہیں فائنل میں تو حیدرلی کا پکا نمبر جناب لگ جانا تھا اس کے علاوہ عسیم امیر پاکستان کے سکوارڈ غیصہ ہوں گے شہداب اور اسامہ دونوں پاکستان کے سکوارڈ غیصہ ہوں گے اس کے علاوہ اگر جہاں پر بات کریں عباس عفیدی بھی پاکستان کے ٹی ٹوینٹی سکوارڈ غیصہ ہوں گے اور آمیر جمال جائے ان کی بھی پاکستان کے ٹی ٹوینٹی سکوارڈ میں انٹری ہوگی آمیر جمال کو ایک بار پھر کنٹینیو کیا جائے گا حالانکہ اگر وہ پی اصل میں کچھ پرفارمس یعنی کہ بلے سے نہ دیکھا تھا لیکن وہ ایک بہترین آپشن پاکستان ایک فاس بولر بھی ہو بلے باز بھی ہو ایک اس طرح کا آل رونڈر تلاش کر رہا تھا پاکستان لیکن لگتا ہے کہ اس کے اوپر اگر کام کیا گیا تو یہ بندہ بہترین آل رونڈر بن سکتا ہے فہیم سے کم از کم یہ بہتر پرفارمس دکھا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر جہاں پر بات کریں بابا رزوان یہ تو سب کھیلیں گے فخر زمان کی جو پوزیشن ہے وہ ڈام اڈول ہے اور کویسٹن مارک بہت بڑے فخر زمان کی شمولیت کی اوپر اس بات میں تو کوئی دورہ میں نہیں سمجھتا کوئی ہے اس کے علاوہ ہارس روف مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے اس وقت تک ریگور کر جائیں گے لیکن لیٹس دیکھیں ان کی جگہ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے لیکن نسیم شاہ جب آئیں گے اس کے علاوہ شاہین شاہ آفریدی ہوں گے زمان خان کی ٹری تو ظاہر سی بات ان کی ہونی ہے تو بارہ جناب اب سیلیکشن کمیٹی جو بلکل میٹنگ کر رہی ہے ایسی ریلیٹڈ کہ بھئی جو سکورڈ ہے وہ تیار کے جائے کیونکہ پچیس مارچ کو پاکستان کا ٹریننگ کیاپ لگنا ہے اور یہ سب کو بتا ہے کہ بھئی پاکستان پاک آرمی کی نگرانی میں جائے ایک کیاپ لگے گا تو یعنی کہ پچیس مارچ سے پہلی پاکستان کی ٹری تو ایڈ سکورڈ کی آناؤسمنٹ کرنی ہوگی اپڈیٹ سے چلے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا